بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا میزوان ڈاکٹر عبدالسطہ عباسی ایک نئے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انتہا پسندی کا تدارک ناظرین لفظ اسلام لغوی اعتبار سے دو معانی رکھتا ہے اگر سلمہ کو لفظ اسلام کا ماخذ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے امن و سلامتی اور اگر سلم کو لفظ اسلام کے ماخذ کے طور پر لیا جائے تو اس کا مطلب اطاعت کرنا داخل ہو جانا اور بندگی ہوگا سلمہ اور سلم دونوں ہی قرآنی آیات سے ماخوز ہیں اسلام کا بنیادی مقصد پوری انسانیت کی فلاح و ترقی ہے لیکن پھر یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا کہ امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو گئی اور اپنے پرائے سب اسلام اور اس کے ماننے والوں کو انتہا پسند کہنے لگے ان انتہا پسندانہ رویوں کے کئی پہلوں ہیں جن کی جنہیں نا انصافیوں سے لے کر فرقہ بندیوں اور اسلامی تعلیمات کے فہم کی مختلف جہتوں تک جاتی ہیں آج اسی موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب تاہا قریشی صاحب جو ممبر بریٹش ایمپائر ہیں بہت معروف فلانتھرپسٹ ہیں مصنف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نرسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے یوکے ٹرسٹ کے چیرمن ہیں تاہا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شکت کرنے کا تاہا صاحب کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر افت خالد صاحبہ جو کہ معروف استاد ہیں اور کامسٹ یونیورسٹی لاہور کیمپس سے وابستہ ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ وقت نکالنے کا پروگرام کے لیے میں دونوں ماہرین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی گونہ گونہ مسوفیات میں سے وقت نکالا گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحبہ سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ احادیث میں اس شخص کے لیے کیا وعید ہے جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف برسر پیکار ہے بہت شکریہ رب صاحب آپ نے مجھے ہاں انوائٹ کیا اور آپ ماشاء اللہ بڑا ہی نیک کام کر رہے ہیں اس وحسنہ کے حوالے سے جہاں تک ہم نبی سلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں ہم آپ کی تمام ٹیچنگز پڑھتے ہیں اس میں آپ سلم نے سب سے پہلے جو بیسک بنیاد رکھی وہ مسلمان کو مسلمان کا بھائی کرا دیا اسے قرآن مجید نے کہا کہ مسلمان آپس میں بھائی کی طرح ہیں بھائی کی ڈیفینیشن جو آپ سلم کی بہت سے حدیث میں ملتی ہے کبھی آرون کو جسم خاکی کہا کہ جسم کی معنید ہیں اگر جسم میں کسی ایک چیز کو ایک ازا کو تکلیف ہے تو پورا ہی جسم جو ہے وہ تکلیف کا باعث بن جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بہت سے ایسی بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر آپ کا ہمسائے آپ کے شرح سے محفوظ نہیں ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ وہی اپنے لئے جو پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان کے لئے بھی پسند نہ کریں تو آپ سلم نے وعید بھی فرمائی اور حدیث میں بھی وعید آتی ہے اس طرح جس میں آپ نے فرمایا کہ کیامک کے دین ایک شخص بہت سی نیکیہ لے کر آیا ہوگا بہت اس کے عمال اچھے ہوں گے لیکن بعد میں پتا چلے گا کہ اس نے کسی پر تحمت لگائی کسی کا حق کھا لیا کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو اس کے تمام عمال کو ضائع کر دیا جائے گا تو اس کے لئے اور سے بہت سے حدیث ہیں کسی کو حقیر نہ جانو تکبر نہ کرو تو یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اب ان کے برعکس کو اسلام کے خلاف چلنے کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بھائی کے خلاف ایک جنگ حالت جنگ میں ہے جس کا تدارک بہرحال بڑا ہی ضروری ہے اچھا یہ تو آپ نے بات کی یہ تو بنیادی طور پر انسانوں کے ساتھ معاملات کی بات ہے لیکن میں نے لفظ برسری پیکار استعمال کیا ہے وہ لوگ کے جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف بندوق اٹھا کے اس وقت ایک قسم کے فتنے میں فتنہ برپا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے اسلام میں کیا وائد ہے کہ جو لڑائی کرتے ہیں دو بدو لڑائی کرتے ہیں مسلمانوں کی معاشروں کے اندر سر دیکھیں کوئی بھی آپ ظلم اور زیادتی کے لئے ہم دیفینیشن کی طرف جائیں تو آپ کسی پر ظلم اور زیادتی کر نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ کسی کو بلا وضع نہ حق قتل بھی نہیں کر سکتے اب حق کے جو قدل کرنے کے صورتیں قرآن اور لڈسکرائب کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے خلاف بقاعدہ طور پر ہمارے جو اسلام ہمیں جو قیدر دعوت دیتا ہے اس میں تیہی ہے کہ آپ ظیادتی اور ظلم بارحال اس شخصات نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ قتل و غارت کی کوئی ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ اسلام کو دریکٹلی توپن اکسار پنچائے ہم چلتے ہیں تحر پریشی صاحب کی طرف اور ان سے میں یہ چاہوں گا کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ مغرب میں گزرا ہے اور مغرب کی مغربی معاشرے کے جو اسرار اور رموز ہیں وہ اس سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں تحر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مغرب کی جو نائنصافیاں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کئی دھائیوں سے مسلمانوں میں یہ جو انتہا پسندانہ رویہ ہے اس میں مغرب کی نائنصافیوں کا کتنا عمل دخل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم راکسار صاحب سے پہلے تمہیں آپ کا ٹی وی ٹوڈے کا اس کے منجمنٹ کا ممنون اور شکر گزار کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع چنہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں یہ میرے خیال میں اب شاید تیر ماہ یا چود ماہ چود ماں پروگرام ہوگا یہ اللہ تعالیٰ اس میں خوب خیر و برکت ڈالیں آمین ان کابشوں کو قبول کریں آمین کیونکہ آج کا جو موضوع ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انتہا پسندی کا تدارک جی بلکل تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلکل این قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے جی بلکل صحیح بلکل صحیح اور قرآن نے اور پھر اس کی جو تفسیر حضور علیہ السلام نے اپنے آمال اپنی سنن احادیث سے جو کی ہے کیا ہم اس کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے اور اس کی روح کیا ہے ٹھیک پھر ہم جا کر دوسروں پر کچھ وزن ڈال سکتے ہیں کہ جی یہ ان کا قصور ہے اچھا تو میں پہلا پوائنٹ آپ کی اجازت سے یہ بیان کرنا چاہوں گا پلیز کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ لا تغلو فی دینکم غلو نہ کریں اس میں ٹھیک ایسے ہیں نہیں جی جی بلکل لیکن آج کیا ہم قرآن کی اس آیت کے جو صحیح معانی ہیں اس کو سمجھ سکے ہیں کہ نہیں ٹھیک وگر نہ ہمارے معاشرے میں انتحاب پسندی کا وجود نہ ہوتا ٹھیک تو میں ادھر آؤں گا کہ دنیا میں وجود کیوں آیا انتحاب پسندی کا اور ہمارے اپنے معاشرے میں جیسے آپ نے ڈراکشتہ بات اصفال کیا کہ یہاں پاکستان میں بالخصوص جس ملک کی بنیاد ہی دو قومی نظریہ پر رکھی گئی اور پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا تو یہاں انتحاب پسندی کیوں آئی دوسرا یہ ہے کہ جو حد سے تجاوز کرنا ہے اسی کو انتحاب پسندی کہتے ہیں تو ہمارے ہاں معاشرے کے کون کون سے ایسے ایسی سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کا کون کون سا حصہ ہے جو حقیقت میں حد سے تجاوز کر گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولارائزیشن سوسائٹی میں دن بہ دن بڑھ رہی ہے تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے ہاں یہ ریکھئے قرآن میں تو واضح طور پر یہاں تک فرما دیا قلوب اشربو والا تصرف وہ کیوں کہا گیا تو صرف قلوب کا جو لفظ آتا ہے جی جی وہ بھی ایک انتہا کے طرف جانا ہے بلکل اس کا نقصان نہ کریں اب ہمیں امت جو ہے وہ وسطہ کا جو عوست امت کا جو جو ہمارے اوپر ایک ٹائٹل ہے ہمارا ہم اتدال والی امت ہیں تو کیا ہم اس اتدال والی امت کو جو ہمیں ٹائٹل ملا تھا کیا اس کو ہم سیف گارڈ کر سکے ہیں کہ نہیں یہ میں سامین کے لیے اس کو چھوڑوں گا کہ ہمیں پہلے اپنی سیچویشن کو انیلائز کرنا ہے کہ دو وی ریلی فالو در ٹیچنگ امت کی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویدی رگارڈ تو آور سٹیٹرس ویدر 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 ایکسٹریمیسٹ اور ہم امت وستہ جو ہے وہ اتدال والی امت موڈریٹ امہ جو ہے موڈریشن کے تیت تمزلی گزار رہے ہیں نہیں درستہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے وہ سیگمنٹ سوسائیٹی کا وہ طبقہ کہ جو انتہا پسندانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اسلام ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ جو ہے جو نہیں جو ان کے اس انتہا پسندانہ رویہ کے کا شکار ہیں میں اسلامی معاشر کے اندر کی اگر آپ بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کونسا ایسا ظلم کیا ہے کہ ہمارے خلاف یہ برسر بائکار ہے نہیں دیکھئے دیکھئے مثلا جو ہمارے ملک میں اس وقت ایسی انتہا پسندانہ تنظیمیں جن کے اندر تشدد آ گیا ہمیں اس کو روکنا ہوگا یہ سٹیٹ کی رٹ قائم ہونی چاہیے کسی کو یہ اسلامی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ سٹیٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی جو تابیرات ہیں ان کی وہ کرنی شروع کر دیں لیکن یہ جڑ تو وہی نائنصافیہ ہے نا مثلا کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھئے آپ فلسطین میں ہونے والے ظلموں کو چلیں اب آ جاتے ہیں بین الاقبامی تو وہاں سے یہ والے جو گروہ ہیں یہ وہاں سے تو جنم لیتے ہیں نہیں وہاں وہ گروہ بھیجے کس نے کس نے پیدا کیے یہ ایک پھر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ کشمیر میں یا فلسطین میں یا دوسرے ممالک میں یہ گروہ کہاں سے ہے کس نے تیار کیے فلسطین والے تو خود ہیں نا وہ وہاں یہ جا رہا ہے نا کہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی آ رہے ہیں پسال کے طور پر وہ ایران کو بلیم کرتے ہیں وہ لبنان کو بلیم کرتے ہیں یہ بلیم کلچر جو ہے یہ پوری دنیو میں اس وقت موجود ہے میں اگر تھوڑا سا آپ کو بین الاقبامی جو صورتحال نے کہی ہے آپ نے جو ذکر کیا ہے میں ذرا اس کی طرف تھوڑا سا پھر آ جاتا ہوں جو آپ کا سوال ہے وہ یوں ہے جی کہ جو بین الاقبامی معاملات ہیں اس میں میں اکثر یہ ایک شیر پڑھا کرتا ہوں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگے مفاجات یہ قطر ممکن نہیں تھا کہ انڈیا کی یہ جرت ہوتی کہ وہ کشمیر کو 378 کے تحت اپنے قبضے میں لے لیتا یہ قطر ممکن نہیں تھا کہ فلسطینیوں کی ریاست کو اس طرح ان کی تظلیل توہین ان کی کر کے ان کے بچوں کو ان کی بیویوں کو ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو بوڑوں کو مار کے اور ان کی جو سکول ہیں ان کے کالوجیز ہیں مساجد ہیں چرچیز ہیں ان کو تباہ کیا جاتا اگر مسلمان امت اگر یہ ٹھاون جو ممالک ہیں ہمارے مسلمانوں کے اگر ان کے اندر ایمانی غیرت ہوتی ایمانی غیرت کے ساتھ اگر سائنس ان ٹکنالوجی میں ترقی کی ہوتی سائنس ان ٹکنالوجی ہمارے پاس ایٹم بام ہے جی اور کیا چاہیے لیکن سر وہ تو میں ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بلکل نہیں بات کروں گا اچھا ای ای سٹرونگلی بلیب کہ ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہمارے ممالک میں ہے میزائلز بھی ہیں سب کچھ ہے اراک والا جو ہمارے صدر صاحب تھے نائنصافیاں ہو رہی ہیں لیکن دیکھئے جب آپ ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت دیں گے تو آپ بھی نائنصافی کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا درکس صاحبہ دیکھئے اب طاحت صاحب نے ہم یہ کلیرلی اس طرف فوکس کیا ہے کہ یہ ہماری اپنی جو انٹرنل مسلم مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے چاہے تشدد اندر سے پیدا ہو رہا ہے تو یہ بنیادی طور پر تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جیسے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات مجھے یہ فرمائیے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں ایڈوکیٹ کیجئے گا کہ جیسے آیت ہے وَقَدَا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَا تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو متوسط اور موتد الامت بنایا تو اس سے مراد کیا ہے اور پھر اس حکم کے بعد پھر یہ ہمارے اندر سے جو انتہا پسندی جنم لیتی ہے اس کی وجہات کیا ہے سرمی ڈوکر صاحب یہاں پہ جو ہے نا قرآن مجید کی جو آیت ہے بڑی کلیر ہے جس میں کہا کہ آپ کو متوسط سے مراد یہاں پہ اتدال والی امت بنانا ہے یعنی جو انصاف میشہ مبنی رہے گی جو انصاف کی بات کرے گی اور قرآن اور سنت سے ہی فیصلہ کرے گی اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے جس اختلاف کی آپ بات کریں جو آج کل ہمیں نظر آرہا بارحال اپنے اسلامی معاشرے کے اندر اس میں ظلم کی بہت سی اقسام بھی ہو سکتی ہیں اس میں زیادتی تشدد کی بہت سے اس میں حصے بھی ہیں اگر میں کلیری بات کرنا چاہوں تو امت شرائط چھوڑ چکی ہے جو تشدد کا باعث بن رہی ہیں تشدد اور ظلم تب بھی بڑھتا ہے سوسائیٹی کے اندر جب آپ اپنی بیسیک جو نیڈ ہے وہ جو نیڈ چھپی وہ آپ کی عبادات میں ہے وہ آپ کے معاملات جو اللہ اور نسول سے جڑے ہوئے ہیں جب انصاف آپ ان سے کٹ اف ہوتے ہیں اور آپ اپنی تشریحات اپنے اکوڑنگلی کرتے ہیں کہ میں اپنی ہی اکوڑنگلی اپنا ہی اسلام لے کر چلوں گا تو ایسی بہرحال میدان آپ کو آپ کی کچھ لیمیٹیشن ہوتی ہے جو آپ کا دین بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا تشدد کیونکہ تشدد کہیں پہ بھی اجازت آپ کو اسلام نے بلکہ میرے حال کسی بھی دین نے نہیں دی ٹھیک ہے اگر ہم باقی مزاہر کی بات بھی کریں تو ظلم و زیادتی تو انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ کسی کو ناحق ظلم نہیں کر سکتے ناحق زیادتی نہیں کر سکتے کسی کو بلا وجہ آپ جو ہے وہ اپنی زیادتیوں کا شکار نہیں بنا سکتے صرف اسلام کی بات نہیں ہے ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ بقاعدہ ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کی دیوی جانوں کو اوپر بلا وجہ بغیر کسی گراؤنڈ کے ظلم و تشدد شروع کر دیں وسط سے مراد اتدال رکھنا ہے اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا ہے شدد کی ایک وجہ یہ بنتی ہے جب ہم ڈیفلینٹ پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوگے اپنی اپنی ہی ایڈ لے کر اپنی ہی اپنی اپنی اکورڈنگلی مسائل کو لے کر فرقہ بندی کی طرف جاتے ہیں جب تو اس سے بہت زیادہ پرابلم تب کریئیٹ ہوتی جب ہمارے معاشرے میں ہمارے جو بچے ہیں ان کو جب آپ ایسا علم ٹرانسفر کرتے ہیں جو صرف آپ کی ایک آرڈنگلی بلکل بیسٹ ہے اور آپ بہت سے ایسی چیزوں کو نگیٹ کر دیتے ہیں جس کی بہرحال اسلامی اجازت ہے یا اگر نہیں اتابن کو دے رہے ہیں دونوں صورتوں میں بھی علم لینے والے جو ہیں وہ پروپر نہیں لے رہے جس کے وجہ سے یا تو آپ ایک ہی ڈیریکشن میں چلے جاتے ہیں جو کہ نقصان کا باعث پندی وہ تشدد وہاں سے کھڑی ہوتی ہے امت وسط سے مراد باہرحال یہ ہے کہ آپ نے پکڑنی جو بیسیک ہے وہ آپ کی قرآن و سنتی ہے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ انتہا پسندی کیا کیا رخ اختیار کرتی ہے اور یہ جو انتہا پسندانہ رویے ہیں ان کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تاہا صاحب ہمیں دو پہلوں کے اوپر اگر روشنی ڈال دیں ہمارے ناظرین کے لئے تو بہت ہی اچھا ہوگا ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا مغربی معاشرے میں بھی اس طرح کی انتہا پسندی موجود ہے جیسے کہ ہمارے ہاں انتہا پسندانہ سوچیں اور رویے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تاہا صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں کہ جب انتہا پسندی ملٹنسی کا روپ اختیار کر لیتی ہے جب مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کے خلاف بندوق اٹھا لیتا ہے اس کو گولی چلا دیتا ہے اس کے اوپر تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ہم اس صورتحال سے کیسے نبرتازمہ ہو سکتے ہیں تاہا صاحب دیکھئے جی یہ بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے سر اب کیونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں تو ہماری نظر نہ صرف ویسٹرن کنٹریز پر ہوتی ہے بلکہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف بھی اور چائنہ پر بھی روس پر بھی ہر قسم کی پوری دنیا میں ہماری نظر ہوتی ہے تمام برریازموں پر دیکھتے ہیں کہ اس وقت پور امن خطہ کون سا ہے کہاں پر انتظہ پسندی بڑھ رہی ہے کیونکہ میں تنگ ٹینک کا چیئرمین ہوتا ہمیں وہ اس کے انالیسز کرنے ہوتے ہیں مختلف چیزوں اور مجھے ویسے بھی بولنا بھی ہوتا ہے مختلف سٹیجز پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ انتہا پسندی اسلام سے نہیں آئی ہے ٹھیک یہاں پر انتہا پسندی کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اچھا اس کی طرف میں تھوڑا سا بعد میں آوں گا میں آپ کو ویسٹرن ممالک میں مسال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیے سپین میں وہاں ایک ایٹا ایک بہت بڑی دہشتگرد تنظیم ہے انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے یورپین ممالک میں لیکن اب تو اس کو کنٹرول کر لیا نہیں کنٹرول ابھی بھی نہیں ہوا ہے اب یہ ہے کہ انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ میں مجھے بات کر لینے میں بتاتا ہوں بلکہ اس کو ختم کر دیتا ہوں بڑی حکمت کے ساتھ ویسٹرن کنٹریز نے جتنے بھی وہ دہشتگرد گروپ تھے وہ جہاں جہاں سے ان کو وہ سپورٹ ویسٹرن کنٹری مثلا آئی آرہے تھا آئی ریش ریپبلیکن آرمی اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو جب دہشتگردوں سے یہاں کے دہشتگرد یا انتہا پسند یا متشدد انتہا پسند پاکستان میں جو اسیت گروپ کام کر رہے ہیں اگر بیرونی ممالک اپنا وہ سپورٹ کا ہاتھ کھینچ لیں گے تو یہاں بھی دہشتگردی نہیں رہے گی لیکن وہ تو شاید ممکن نہیں ہوگا ہمارے دشتگردوں سے اس لیے کہ ہمارے ہمارے ملک کے اوپر سب کی نظر ہے وہ یاردی اونلی مسلم اٹامک پاور اسلامی سٹیٹ ہمارا ہمارا ایک نظریہ ہے اسلام کا ہم دو کمی نظریہ پر بنے ہیں ہمارے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ دنیا میں دوسری ایک اسلامی سٹیٹ ہے اسلامی ریاست ہے اس نے یہ بہت سارے ممالک کو چوبتا ہے بہرحال تو میں نے ایٹا کا ذکر کیا ان کی بھی اپنی تنظیم تھی دہشتگردوں کی انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا اب وہ انڈر گراؤنڈ ہیں آئی آر اے کو دیکھ لیں آئی ریپبلیکن آرمی کو دیکھ لیں انہوں نے لارڈ مونٹ بیٹن کو مار دیا ہماری مارگر تھیچر وزیراعظم تھی ایٹیز میں ان کے ہوتل پہ حملہ کر کے پانچ بندے مار دیا بہت سارے ہمارے بریٹش سولجرز کو ناحق مار دیا گیا ہمارے پولیس کے افسران کو بہت ساروں کو مار دیا گیا برطانیہ میں ہمارے بہت سارے جو انفرسٹرکچر کے دفاتر تھے اور جہاں ہمارے بہت 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 سپر سٹورز تھے ان کو تباہ کر دیا گیا لیکن سار ان کے بھی جو مومنٹ ہے اس میں بھی تو بہرحال ان کے حقوق کے غصب ہونے کا اور یا ان کے شناف کو مٹانے کا عمل دخل تو بہرحال موجود ہے نا اسی لیے تو لڑے ہیں نا بنیادی تو دیکھئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے ایک رول ہے دوسروں کے لیے دوسرا رول ٹھیک ہے جب انتہا پسندی کو ڈیفائن کرنا ہے یا پرتشدد انتہا پسندی کو ڈیفائن کرنا ہے یا ٹروریزم کو ڈیفائن کرنا ہے تو اس کی ڈیفینیشن بس ایک ہی ہے نہیں نہیں وہ آپ کے پاس میں تو پیرلل ڈراؤ کر رہا ہوں مثلا کشمیریوں کی اگر آپ شناخت کو مٹائیں گے جیسے آپ آئی آئی کا فرما رہے ہیں کہ جی وہ تو آئی آئی ریپیبلیکن آرمی جو ہے وہ اپنی شناخت کے لیے لڑی نا تو کشمیری بھی تو اپنی شناخت کے لیے لڑ رہے ہیں تو بات یعنی جڑ تو وہی ہوئی کہ اگر آپ کسی کو اگر کریں گے جی جو آئی ان کی اگر شناخت کو مٹانے کی کوشش کریں گے تو تشدد بڑھے گا جی بلکل بلکل نائنصافیاں ہوں گی جب تو ایسے ہی ہوگا جو آئی آرے تھی وہ کاثلکس تھے تو برطانیہ میں انگلینڈ میں جو حکومت بنی ملکہ کی وہ پروٹیسٹنٹ ہے چرچ اف انگلینڈ والے ہیں تو آئی آرے کے جو کاثلکس تھے اور پروٹیسٹنٹ ان کے درمیان سولہ سولہ فٹ اونچی دیواریں نوردن آئرلینڈ میں بنی ہوئی ہیں ادھر کا بندہ ادھر نہیں جا سکتا ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا ابھی تک وہاں گنے لے کر ان کے جو میورلز ہیں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کے مجاہدین کی ابھی تک ان کی بیلڈنگوں پر موجود ہیں نوردن آئرلینڈ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انگلیش ہے برطانیہ والے جو ہیں انہوں نے ہمارے ملک نوردن آئرلینڈ پر جبری قبضہ کیا ہے ان کا موقف یہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اس پر یہ انگلیش لوگوں نے آ کر غاصبانہ قبضہ ہے بلکل اسی طرح جیسے فلسطین کے اوپر اسرائیل نے کیا کشمیر کے اوپر انڈیا نے کیا جی بلکل اب میرا کیونکہ میں جمہوری ملک سے ہوں برطانیہ سے ہوں جمہوریت جو ہے وہ اسی کی بات ہی کروں گا جب آپ نے دہشت گردی کو ڈیفائن کر لیا تو اس میں یا تو آپ تحریک ازادی کریں صحیح ازادی کی تحریک جیسے کشمیری لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح فلسطینی لڑ رہے ہیں وہ اپنی زیمین میں بیٹھے ہیں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں ٹھیک کشمیری اپنا دفاع کر رہے ہیں فلسطینی اپنا دفاع لیکن جو آئی آرے والے تھے مثال کے طور پر یا جیسے ابھی طالبان افغانستان سے کر رہے ہیں یا ٹی ٹی پی جو ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ کر باہر سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر آ کر حملے کر رہے ہیں جی جی تو وہاں پر آئیرش ریپبلیکن آرمی جو تھی وہ جو مین لینڈ ہے جو انگلینڈ ہے سکوٹلینڈ ہے ویلز ہے اس کے اندر جو برطان یا جرمنی میں بھی جو برطانیہ کے جو جو انٹریسٹ تھے ان کو نقصان نقصان ان کے بندوں جیسے لارڈ مانک بیٹن کو مارا یا مارگر تھیچر کے ہوتل پر حملہ کیا ہمارے وزیرات تو اس لیے میں تو اس چیز کا وضاحت سے بات کروں گا جی اگر کسی مسلمان کی جان جا رہی ہے تو وہاں ہیومر رائٹس کی متعلق زیادہ شور نہیں مچے گا نہیں نہیں محشہ کیا بلکہ وہ بلکل خاموشی رہتی ہے عوام تو ان کی بولتی ہے لیکن حکومتیں نہیں بولتی ہیں یہ میرے خیال میں یہ بھی پھر ہم تھوڑا سا انتحاب صندوق جا رہے ہیں کہ بلکل خاموشی رہتی ہے ایسے نہیں ہے لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں حکومت کے افراد اس پر بولتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے یونائٹڈ نیشن کے سے فیصلہ ہوا ہے ہمارے پرائیم نیسٹر جو نئے بنے ہیں انہوں نے بھی کرکیر سٹارمر جو ہیں انہوں نے بھی بیان دیا کہ فلسطین کی یہ جنگ ہے اس کے خلاف یہ ختم ہونی چاہیے نہیں بلکہ ریکارڈ پر رکھنا چاہیے سر انپریسیڈنٹڈ ہے جو ویسٹن عوام ہے انہوں نے تو فلسطین کی حمایت میں بے شمار جلوس نکالے اور حران کر دیا اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ابھی یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں دیکھیں کتنے ممالک باہر نکلتے ہیں کتنے ممالک باہر نکلتے ہیں اس لئے میں سمجھ ہوں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے اس کو بڑے حسن طریقے سے بیان کیا اس صورتحال کو کہ مغرب نے کس طرح جنگیں لڑی کس طرح انسانیت کی تباہی کی سر اس کی طرف آتے ہیں جی اگر آپ تھوڑا سا اگر درکس صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ ناظرین کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ اسلام میں جبر ظلم اور نائنصافی کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں کہ آپ کے اوپر اگر جبر اور ظلم ہو رہا ہو تو آپ اس کے آگے ہتھیار پھینک دیں یا آپ کیسے اس سے نبت آزما ہو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آگا فرمائیے گا اس بارے حسنہ سے کیا اس کی تعلیمات ملتی ظلم سے مراد ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا ٹھیک ہے ظلم کئی قسم کہا ہے شیط کرنا بھی ایک ظلم ہے نہ حق جو ہے وہ حقوق اللہ کی اگر آپ پاس ذاری نہیں کرے یہ بھی ظلم ہے جتیوں کا مال کھانا بھی ظلم ہے نہ حق قتل کرنا بھی ظلم ہے یعنی وہ تمام جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے وہ ظلم ہی کی کیٹیگری وہ زیادتی کیٹیگری میں آئے گا آپ کا جو سوال ہے شرک سے کسی انسان کو تو کوئی نقصان نہیں پرستی وہ ذاتی اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے وہ تو اپنی ذات پر ظلم ہے لیکن میں جس جبر اور ظلم کی بات کر رہا ہوں انسانوں کے ساتھ کیا تابق اب اس میں آپ نے فرمایا ہے موشی بیٹے رہیں یا آپ اس کے اوپر جو آواز نہ اٹھائیں اپنے حق کے لئے بولنا تو آپ کو سکھایا گیا ہے بقاعدہ صرف بولنے تک ہے نہیں آپ جیسے اگر فرض کریں آپ تو یہاں تک بھی ہے نا کہ اگر وہ جو فرض آئین کب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی دشمن اٹیک کرے گا تو اگر اپنی ڈیفنس کے لئے نہیں لڑیں گے دیفنیلی آپ کو حکم ہے کہ آپ نے بچاؤ کے لئے جو بھی تدابیر آپ اختیار کریں گے یہ فرض آئین کی ڈیفرنٹ صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اگر دشمن آپ کے گھروں میں آکے آپ سے زیادتی و ظلم کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے آپ کو پیش تھوڑی نا اس کے لئے کریں گے آپ کو اپنی ڈیفنس کے لئے اس کے لئے جو بھی آپ کو سٹریٹیجی اپلائی کرنے بڑی جو بھی آپ کو لگا اس وقت مجھے کرنا چاہیے تو وہ کریں اس کے کئی صورتیں ہیں آپ سپیچز کر سکتے ہیں آپ مبلغ ہو کے آ سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح زلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اور میرے نزید کی ہمارا جو مصبی طبقہ ہے مسئلہ کو ایک سائٹ پر رکھ کے ان کا بہت بڑا رول ہے کہ ہم انڈیویجول ہو رہی ہے یا کولیکٹیو زیادتی ہو رہی ہے یہ بڑا ایک انفرادی لیول کی زلم اور زیادتی ہے کہ ایک شخص ایک ہی شخص پر ظلم و زیادتی کیے جا رہا ہے اس کے لقصورتیں ہو سکتی ہیں ایک قوامی لیول کے اوپر بینل قوامی لیول بھی ہو سکتی ہے ایک آپ کی نیشنل لیول پر بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو کہیں بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جب وہ خموش ہو جائیں تو اگر آپ نے فرد فرد کے اوپر کر رہا ہے ظلم یا جبر اور ایک قوم دوسری قوم پر کر رہی ہے اس کو آپ نے الگ الگ کر دیا تو اگر اس میں رہنمائی کر سکے کہ اگر فرد فرد پر کر رہا ہے تو فرد کو کیا کرنا چاہیے اور اگر قوم قوم پر کر رہی ہے اپنی کپیسٹے میں تو آپ کو جب باہرہاں ڈیفینس کرنا ہے اگر آپ کے اوپر فرد کر کوئی قتل کرتا ہے تو آپ یہ اسلام آپ کو یہاں پر باہرہاں آپ کو سکھاتے ہیں لیمیٹیشنز ہیں اگر آپ کو کوئی قتل و زیادتی ہو گئی فرد کر رہے ہیں قتلی کی فارم لے لیتے ہیں اب اس میں سٹیٹ اس رسپونسیبل ٹھیک ہے آپ سٹیٹ کے یعنی آپ کا جو بھی وہاں پر لاؤس سسٹم ہے شریعہ آپ کا چلتا ہے آپ وہاں پر جائیں جو بھی ہے وہاں پر ان کے سامنے رکھیں اپنے معاملات کو کیونکہ اگر آپ بھی قتل کریں گے تو ایک نسلی قتل و غارج ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے طرح بھی اسلام آپ کو پروش نہیں کرتا ہے کہ آپ ادھر بھی جائیں تو آپ باہرہ اسلامی سٹیٹ کو ہی انوالف کریں اور آپ میں شریعہ لاؤس کو درمیان میں لے کر آئیں گے اور وہی میں اس بار بھائی یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی اپنی ہی کپیسٹی میں یا تو آپ ان سے جو ہے وہ ٹاک کریں کہ آپ نے جو ظلم و زیادتی کی ہے اسلام نے اس کی بہار اگر قتل ہے تو اس کی ریٹیالیشن بھی ایک فارم ہے تو مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھا ہے کہ اگر اگر فور ایجامپل آپ کا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو آپ سٹیٹ کے پاس جائیں گے اور سٹیٹ سے کہیں گے کہ ہمارے اس قدل کا بدلہ لو تو سٹیٹ چاہے تو اس کو فانسی لگا دیں آہا جی یا وہ آن سے نیگوشیئٹ کر کے ریٹیالیشن والی فارم کی طرح جو بھی جو بھی حساس لے لیں اب آجاتے ہیں ہم قوم نے قوم کے اوپر جبر و ظلم کیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے پھر بھی آپ کو سٹیٹ کی طرف جانا چاہیے یا خود آپ لڑنا شکل ہیں یہاں پہ ایک انڈویجول کی بات یہاں جب قوام کی بات ہوتی ہے جب دو قومیں آپس میں تو سٹیٹ کی سٹیٹ سے لڑائی شروع ہوگی ہے ایسی صورت میں لوگ جو اپنے طور پر جا کے نہیں لڑ ستے ہیں دوسروں کے خلاف ایسی صورت میں جو ایک انڈویجول ہے پہلی یہ ڈیسائٹ کرے گا کہ ہم نے کس گروپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس میں بھی قرآن نے بھی رہنمائی کی ہے جو ٹرانس گریسر ہے آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے ٹھیک ہے آپ کو پہلی ایڈنٹیفائی کرنے پہ گا ٹرانس گریسر دونوں میں سے ہائیکون ٹھیک ہے اور جو نہیں ہے آپ اس کا ساتھ دیں انٹین ایلیس بور دی ریٹرنس ٹوورز ایک امامرس اف اللہ دیکھو ہمارا ایک بھی جو ایگزسٹنگ معاشرہ ہے یہ سٹرکچرڈ معاشرہ ہے تو اس میں کیا لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں قوم جو ہے ہماری قوم کے فلاں لوگوں کے بھی ظلم کر رہی ہے تو ہم اس کے خلاف لڑیں یا یہ بھی حکومت کے تھرو ہی ہوگا امت وصف کے جو بات پہلے گزری تھی اس میں انڈیویجنل رسپونسیبیلٹی ہے زیادتی آپ یہ نہیں کہیں کہ اس کی رسپونسیبیلٹی اس کی رسپونسیبیلٹی ہے اگر آپ کی کپیسٹی میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے اپنا لوگوں کے درمیان جائیں ان سے گفتگو کریں کہ یہ کام ایسے ہو رہا ہم اس کے لئے کیا کرنا چاہیے ان گروپ کے ساتھ جا کے ساتھ دیں پھر وہ چکے تھے دو کے بعد چار چار کا چھے چھے کے آٹ جب آپ کا ایک کاروہ بنتا ہے تو پھر دیفنٹلی آپ ظلم و زیادتی کو ہر حال کنٹرول کر سکتے ہیں ناظرین ایک بہت اہم نقطے پر بات کر رہے تھے کہ اگر ایک قوم کسی دوسری قوم پر ظلم کرے تو جس قوم پر ظلم ہو رہا ہو اس کے افراد کس میکنزم کے تیت اُس ظلم کے خلاف اپنی جو تدبیر ہے کریں گے تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تحق قریشی صاحب روشنی ڈالے کہ سر مظلوم قوم کے جو افراد ہیں ان کے لئے اس وائح حسنہ سے اور اسلام سے کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ وہ کیسے اپنی سٹریٹیجی بنائیں ظلم کے خلاف اپنی آواز کیسے بلند کریں یا ظلم کو ختم کرنے میں کیا طریقہ اختیار کریں دیکھیں جی جو ظلم ہے نا اُس کی ایک ڈیفینیشن ہے انجسٹس نائنصافی اب نائنصافیاں اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پوری دنیا میں انٹرنیشنلی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو بقیدہ کر رہی ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب برطانیہ یوکرین کو سپورٹ کے لئے نکلا روس کے خلاف یا امریکہ یا یورپ تو برطانیہ کے کئی شہری اٹھ کر مجاہدین بن کر یوکرین کی سپورٹ کرنے کے لئے وہاں پہنچ گئے اچھا اور ہماری اس وقت کی وزیر داخلہ نے یہ کہا وزیر خارجہ نے یہ کہا شاید وزیر داخلہ تھی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی بلکل ہمیں اس وقت اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اچھا تو مغرب کا یہ جو دوہرہ مایار میں پہلے ذکر کر رہا تھا یہ بلکل بدرجہ تم موجود ہے اگر کوئی پاکستانی یا مسلمان اٹھ کر جائے گا وہاں پر فلسطین میں تو یہ کہیں گے کہ جی یہ پاکستان والے ہیں یہ انتہا پسند ہیں دہشت گردی ہیں گرد ہیں جہاد اور مجاہدین یہ پورا جو ہے پورا جو ہے وہ کھول کر رکھ دیں گے بھوکے ٹھیک ہے ٹیسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ یونیٹس سٹیٹس میں بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کپٹل ہل میں فرسٹ ٹائم ان دہ ہسٹری وہاں پر پرمپ کے فالورز نے وہاں جا کے وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نائنصافی کے خلاف بول رہے ہیں انہوں نے بندے بھی مار دیئے ریکارڈ بھی جلا دیا توڑ پھوڑ بھی کر دی ریسٹ بھی ہو گئے سزائیں بھی ہو گئی حدیث میں کیا آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اچھا سر میں آگے آپ حدیث شریف کے مسائل دیں تو میں یہاں پہ ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک تو انتہا پسندی یہ ہے کہ دو ایک ہی قوم کے دو گروہ آپس میں لڑکے جیسے آپ نے کیپٹل ہل کی بات کی ہے لیکن میرا یہاں پہ فوکس جو ہے وہ یہ ہے بیرونی ممالک سے کوئی حملہ ہو دوسری قوم اگر ایک قوم کے اوپر کرے تو اس صورت میں ہمارے جو علماء اکرام ہیں جیسے کہ ریٹائر جسٹس مفتی تاکی عثمانی صاحب ہیں اور اسی طرح بہت بڑے بڑے علماء انہوں نے باقیدہ ایک تمام مقاتل فکر کے علماء نے یہاں سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ افراد کی ذمہ داری قطر نہیں ہے کہ وہ جا کر بیرونی ممالک پر یا بیرونی ایسٹس پر جا کے وہ حملہ کریں یا سٹیٹ کے خلاف حملہ کریں سٹیٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے دی یہ یہ ہمیشہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یعنی سٹیٹ نے فیصلہ لینا ہے سٹیٹ نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ کیا اب فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے مثال کے طور پر تو کیا ہمیں جا کر فلسطینیوں کی حمایت کرنی ہے کہ نہیں یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ افراد کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن بارہ حدیث کے مطابق جو آتا ہے نا جی کہ اگر آپ کسی غلط کام کو ہوتے دیکھتے ہیں ہم اس کو دل میں تو برا سمجھیں ہاں جی جی بلکل بلکل صحیح ہے اچھا ڈاکس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم تو بات کر رہے تھے کہ ایک قوم دوسری قوم پہ ظلم کرے تو اس میں جو یہ تاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو سٹرکچرڈ ابھی ہم ایک دنیا میں رہ رہے ہیں اور تکیہ اسمائن صاحب کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ سٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہوں یا نہ ہوں لیکن مختلف پائنٹ آف ویوز ہیں بہرحال ان میں جائے بغیر جو ہماری طبقاتی منافرت ہے within مسلم ہماری اپنے معاشرے کے اندر جو طبقاتی منافرت ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ابتدابے بھی فرمایا کہ اس تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی معنی ہے تو لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طبقاتی منافرت بے پناہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ طبقاتی منافرت ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہو سکتی ہے ایک تعلیمی سطح بھی ہو سکتی ہے مسلکی منافرت بھی ہو سکتی ہے نسلی اور لسانی منافرت بھی ہو سکتے ہیں امیر و غریب میں تضاد بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ ایسی قوم کی حالت نہیں بدل دے جو اپنی حالت کو بدلنا جو ہے نہ ہونا چاہے ٹھیک ہے پھر وہی بات ہے کہ اسلام آپ سے انہیں ہی کہتا کہ ظلم و زیادتی آپ برداشت کرتے ہیں یا آپ یہ طبقاتی تقسیم جو ہو رہی ہے آپ اس کو سوچ لیں کہ بس میری چکے لکھا و آتھا ہو تو میں بس آپ مجھے برداشت کرنا پڑے گا ایسا ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے انہا انسان کے لئے وہی جو اس نے کوشش کی ہے تو اچھے کے لئے کوشش کرنا تو بہرحال آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اور جو ہیں وہ آگے چلتے رہیں لیکن کوشش کوشش کے دوران آپ لوگوں سے نفرت تو نہیں تک ہاں جی جو کلاس ہیٹڈ ہے نا اصل میں انہی کی وجہ سے یہ جو مسلکی منافرت ہے اس کی وجہ سے بڑی ہے کہ ہمارا جو علماء کا طبقہ بہت بڑا طبقہ ہے جو ماشاءاللہ اگر گروہ ہیں یا مسالک ہیں ان میں ہی ٹولرنس نہیں ہے آہا ٹھیک ٹھیک جب ان میں ٹولرنس نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں شریعت کوئی فکس نہیں ہے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر شریعت کے بہت سے قوانین ان کنڈیشنز کے کورڈنگلی بھی چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور کرنٹ سنیریو میں شریعت کیسے لاغو ہوگی یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا اس کی جاہ سے آپ کو بہرحال ملتی ہے آپ کے جو جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام میں پرمیشن دیئے کہ آپ حالات کے اپنی شریعت کو کھول اس کے چیزیں تلاش کرنا شروع کریں اجماع اور قیاس کے راستے تو باقی ہیں اجتہاد باقی ہے لیکن یہ سوچ لینا کہ میرے نزدیک اور میرے ہی احادیث ہیں میری اسلام میں چیزیں ایسے ہی ہیں اور میں تو پرداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے بیٹا شخص جو ہے ہو سکتا ابھی حقی کہہ رہا ہوں لیکن وہ جو ٹولرنس نہ ہونے کے وجہ سے ہم نے ہی اپنی امت کو جہاں نا وہی جگہ پر آگے کھڑا کر دیا ہے کہ پوری قوم بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اسلام کو یا مسلمانوں کو ہی وہ اس وقت انتہا پسند ان کی اپنے روئیوں کے وجہ سے جہاں نا چیزیں جہاں نا سامنے آ رہے ہیں ہاں ٹولرنس کو ہم اردو میں کہہ سکیں گے برداشت 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 مسئلہ کی برداشت بڑی ضروری ہے نا آپ اگلے بندوں کو جب تک روم نہیں دیں گے آپ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہ رہے نا تب ہی انتہا پسندی روچ پر آئے گی نا جب آپ کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دینا چاہ رہے جی بالکل سے نہیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ناظرین دیکھئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب اگر کوئی ہمارے موقع سے اختلاف کرے تو ہمیں لوگوں کو گنجائش دینی چاہیے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ان کے موقع کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس بنیاد کی اوپر وہ یہ موقع اپنائے ہوئے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست کنجی جو ہے وہ ڈاک صاحبہ نے ہم سب کے سامنے رکھی ہے کہ ہم تب اپنے اندر موجود طبقاتی منافرت جو ہے اس کا خاتمہ آپ برداشت سے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو سننے سے کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے سے کر سکتے ہیں ایک بہت اہم چیز ہے جس کے جس کا آپ اکسو بیشتہ سنتے بھی ہیں آج کال اور دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے اوپر بہت گفتگو ہوتی ہے پہلے تو میں چاہوں گا کہ تاہاک پریشی صاحب اسلاموفوبیا کو ڈیفائن کر دیں ہمارے ناظرین کے لئے اور پھر اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ ہم اسلاموفوبیا سے کیسے نبردازمہ ہو سکتے ہیں تاہا ساتھ تینکی بہرمہ جی میں ایک ذرا پچھلے سوال پہ تھوڑا شاہر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ یہ جو طبقاتی منافرت کے مطلق بات ہوئی ہے کہ علماء میں عدم برداشت ہے نہیں ہم نے تو بات کی کہ جنرلی دوسرے کی رائے کے بارے میں عدم برداشت ہے صرف علماء کی بھی ہے علماء بھی اس میں شامل ہیں علماء کی بات ہوئی میں یہ سمجھ دا ہوں کہ اگرچہ یہ فیکٹر موجود ہے لیکن یہ صرف علماء سے متعلق پچھلے دنوں نے آپ نے دیکھا ایک اہلی تشیعہ عالم دین تھے ان کے ہاں کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک سنی دیوبندی عالم دین مولانا زہدو راشدی کو کہا کہ آپ نماز پڑھائی تو آپ نے سنا دیکھا تو میں سمجھ دا ہوں کہ برداشت ہمارے جو مختلف مسالک ہیں ان کے اندر ہیں ہاں بل سر مجھے مجلس عمل کا ایک اجلاس جاد آگیا ہے جب مجلس عمل بنی تھی بہت پرانی بات تو تمام سنی علماء نے ایک شیعہ عالم کے پیچھے نماز جماعت سے پڑھ گئی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں صرف علماء کے پیچھے ہی اس چیز کو نہیں رکھنا چاہیے آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پولاریزیشن کتنی ہو گئی ہے یہ بیٹیل کی تیار ہوئے ہیں پچھلے پانچ سال سے ہمارے پولیٹیکل لیدرشیپ جو ہے وہ کٹھی بیٹیل کی آج ملکہ جو حال کی ہے ان کی اسی ہٹ دھرمی اور ادم برداشت کی وجہ سے سر لیڈرشپ کو تو چھوڑیں جو فالورز ہیں فالورز تم دیکھیں اس قدر گالی گلوچ اور ادم برداشت اس قدر جواہی نئی یہ بڑھ گئی ہے کہ اس ملکہ پر دوبارہ کھڑے ہونا شاید دس سال اور لگ جائیں خیر میں آتا ہوں آپ نے جو اسلاموفوبیہ ہے اس کے طرف آتا ہوں دیکھے اسلاموفوبیہ ہے کہ لوگوں کے اندر اسلام کا خوف پیدا ہو جانا اس سے اسلاموفوبیہ کہتے ہیں اسلام اور مسلمان سے خوف پیدا ہو جانا اسلام کو رکھ hamburger ہے اسلاموفوبیہ ہے تو اسلام سے متعلق خوف ہوگا جو اسلام کو فالو کرتے ہیں ان کے متعلق خوف پیدا ہوگا جو اسلام کا سمبل نظر آتے ہیں جیسے ڈاکسہ بنے ابھی یہ ایک اٹائر اپنا لباس پینا ہوا ہے یہ اسلام کی سمبل نظر آتی ہیں مجھے کوئی مسلمان شاید کو سمجھے نہ سمجھے کہ یہ پینڈ کو ٹائے والا بندہ بیٹھا ہے دیکھیں ان کو مسلمان سمجھا جائے گا اور جو کہ باہر کے لوگ جو اسلامفوبیا کا شکار ہیں وہ ان کو یا میرے ساتھ پر اگر ٹوپی ہو پگڑی ہو اور میں لمبی داڑی دکھی ہوئی ہو تو شلوار کمیز پہنی ہوئی ہو تو وہ لوگ سمجھے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے یہ جو اسلام کے خلاف اسلام سے متعلق لوگوں میں خوف پیدا کیا گیا ہے کہ یہ لوگ دہشت کرتے ہیں مار دیتے ہیں چیر پھار دیتے ہیں کھا جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو ہوں پیدا کر رہے ہیں سیاستدان بھی جی ہاں اور ان کی انٹیلیجنشیہ بھی جو انٹرنیشنل لیول کے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو انٹرنیشنل لیول کے جو نیوز پیپرز ہیں اور ٹی وی سٹیشنز ہیں وہ اسلام کے خلاف باقاعدہ ایک کنسرٹڈ ایفرڈ کوشش کر کے ایک وہ بڑا اتحاد کر کے آپس میں اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا ماندانہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اسلام کے مطلق خوف پیدا ہو یہ تو ہے اس کی تعریف لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کی ہے نہیں یہ آیت اب صرف برطانیہ کے اندر ہر سال پانچ ہزار لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اس میں پچیس فیصد عورتیں ہوتی ہیں جن کے مطلق میڈیا بتاتا ہے کہ جن پر بڑا ظلم ہوتا ہے مسلمان خواتین پر ان کو بند کر کے رکھا جاتا ہے ان کے کوئی حقوق نہیں ہے ان کے آنکھیں ہاتھ سارے پردے میں بند ہوتے ہیں یہ ظلم ہے ان پر لیکن برطانوی جو خواتین ہیں وہ مسلمان ہوتی ہیں اور ابھی میں آیا ہوں میرے ہاتھ پر چھتیس لوگ مسلمان ہو چکے ہیں جمعہ کو جب آیا اب ہاں سے تو اسی دن الحمدللہ ایک مسلمان ہوا ہمارے سنٹر میں تو میں یہ کہوں گا جی اسلاموفویہ کو حل کرنے کا بہترین طریقہ وہ ٹو فولڈ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی سازییں ہیں ان کو بے نقاب کریں اور اس کا حل نکال لیں اور وہ حل کیسے نکلے گا یہ دوسرا پہلو ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں ہمیں دیکھ کر لوگ وہ وقت یاد آجائے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اہل مجمعین جب مکہ مدینہ سے نکل کر جہاں اتنا عبادت کا ثواب ہے دوسرے ممالک میں جاتے تو وہ چلتی پھرتی ایک اسلامی تحریک ہوتے تھے کہ ان کے عمال سے ان کے کردار سے ان کی گفتگو سے ان کی ڈیلنگ سے پتا چلتا تھا تو یار یہ کوئی یہ تو کوئی بڑے خاص مذہب ہے اس کے اندر یہ ویلیوز ہیں یہ اقدار ہیں یہ اخلاقیات ہیں تو لوگ جو اقدر جو شہروں کے شہر اب افریقہ میں جائیں تب مسلمان ہوگے چانہ میں جائیں تب مسلمان ہوگے یورپ میں جائیں تب مسلمان اور اگر آپ جو ہماری سنٹرل ایشین سٹیٹس ہیں سمرکندو بخارہ میں جائیں تو وہاں لوگ مسلمان ہوگے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے طرف ذرا تھوڑی سی بزید توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم اپنے اخلاقیات کا مایار اوپر لے جائیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے ناظرین بہت ہی امدہ گفتگو ہوئی آج انتہا پسندی کے تدارک کے لیے ہم نے انفرادی سطح سے لے کے عالمی سطح تک مختلف پہلوں کا جائزہ لیا ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چاہے اپنے معاشرے میں ہو یا عالمی سطح پہ ہو بہرحال اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہے اپنے آپ کو صدھارنے کی ہے اور ایسا اخلاق اور کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جسے دیکھ کے لوگ اش اش کر اٹھیں اور اسلام سے محبت ان کے دل میں خود جاگزی ہو جائے اور وہ خود چاہیں کہ اسلام کی طرف چلیں اسلام کو اپنائیں تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہر اس فرد پہ ہر اس فرد پہ آتی ہے کہ جو اسلام کا پیروکار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات کے اوپر بھرپور انداز سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ